موزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خشامدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ میاں محمد نوائی شریف صاحب نے جو کہ جیل میں اس وقت موجود ہیں انہوں نے لہور ہائی کورٹ میں ایک اپیل دائر کی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لئے انہیں طبی بنیادوں پر رہائی دیجئے یہ اپیل بیل کی ریجیکٹ ہو گئی اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی اور وہ اپیل تین دن بعد واپس لے لی گی آہر کیوں یہ اپیل واپس لے لی گی اس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتائیں گے سب سے پہلے تو نوائی شریف صاحب آج کل کیا کھا رہے ہیں اور پہلے ہی ان کی صحت بہت نازک ہے وہ بیمار ہیں پھر انہیں کیوں یہ روز روز گوشت اور ایسی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں اب ناظرین حکومت پنجاب نے بڑا فیصلہ دیا انہوں نے کہا ہے کہ نوائی شریف صاحب کے سبی گھانے جیل میں تیار ہوں گے یہ تو مطلب نہیں کہ وہ عام لوگوں والا کھانا کھائیں گے انہیں سپیشل کو کلارٹ کیا جائے گا وہ جو چاہیں گے وہ انہیں بنا کر دیا جائے گا اور گھر سے انککٹ چیزیں آئیں گی جنہیں جیل میں بنایا جائے گا یعنی کہ راہ مٹیریل صاحب چیزیں گھر سے آئیں گی جنہیں جیل میں تیار کیا جائے گا ناظرین ایسا کیوں ہوا پنجاب کمند نے ایسا کیوں کیا عمران ہان نے کہا کہ جو لوگ مالی بے ذابطی میں ملوث ہیں انہیں سیاسی قیدی نہ بنایا جائے ہوا یوں کہ نوائی شریف نے جیل میں ہی ملاقاتیں شروع کر دی احتجاج کا لاحے عمل آئندہ کا کیا کرنا ہے اے پی سی اور اس حکومت کو کیسے گرائے جائے اور دیگر پلانک شروع کر دی جیسے عمران ہان کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کے عمران نوائی شریف سے ملنے پر پبندی لگانی چاہیے جو کہ کھانا دینے کے بہانے جیل میں آتے تھے اور وہاں مجمع لگا لیتے تھے ناظرین پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ نوائی شریف صاحب جیل میں آج کل کیا نوش فرمارے ناظرین 26 کونوں نے چاول اور چکن دال کھایا 25 کون چکن شوربہ کتو حلوہ اور گوشت ناظرین یاد رہے کہ وہ شگر کے مریض ہیں اور ان کے لیے حلوہ بلکل بھی ٹھیک نہیں 24 کون پھلیاں گوشت اور چاول پھر چکن کڑائی اور گوشت پھر بینگن گوشت چکن روشت اور چاول کھلائے گے پھر ان کو کریلے گوشت آلو گوشت اور چاول پھر پالک گوشت اور چاول پھر بینگن گوشت اور پھلیاں پھر پھلیاں گوشت پھر چکن کڑائی اور چاول پھر پالک گوشت پھر کریلے کی مار چاول ناظرین اگر آپ اس ڈائٹ کو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ نواز شریف صاحب بلکل بھی بمار نہیں ہے لیکن رپورٹس اس کے بلکل بارکس کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے دل کے والد تقریباً ستر پرسٹ بند ہو چکے ہیں شرین نے جو دل کی ہوتی ہے اور انہیں کرنی کی بھی پرابلم ہے تو ایسے شخص کے لیے گوشت اور ریٹ میٹ تو بلکل زہر کی بانیت ہے ناظرین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب بیمار ہی نہ ہو یا کوئی گھر کا یہ آدمی نہ چاہتا ہو کہ نواز شریف صاحب جیل میں اپنی سزا پوری کریں جی اب ہم یہ فوٹ پرنس دیکھیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا پلان ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایسا کھلانہ کھلایا جائے جس سے ان کی طبیعت حراب ہو جب طبیعت حراب ہوگی تو سپریم کورٹ میں وہ پیل دائر کریں گے جو جبرن منظور کرنے پڑے گی کیونکہ ان کی جب کڈنی فیل ہو جائے گی کوئی ایسا مسئلہ بن جائے گا تو ان کا واقعی پاکستان میں علاج نہیں ہو سکے گا کڈنی ٹرانس پلانٹ کے لیے انہیں ملک سے باہر جانا پڑے گا اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں کیا صورتی حال ہوتی ہے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کے احتتام کریں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ناظرین نے اجازت دیجئے اللہ نگے بار